بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹیوی دیکھ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بروز تیرا گست بہت اہم ترین پریس کانفس کی ہے تقریباً چار مہینے کے بعد پریس کانفس ہوئی ہے پیسے چار مہینے کرونا تھا تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی لیکن اس پریس کانفس میں اہم ترین کیا ہے وہ میں آپ کو چند پوائنٹس بتاتا ہوں پھر ان کو ایکسپلین کروں گا کہ سوال جواب کا جو سیشن تھا اس کے اندر ان سے سوال ہوا ایک احسان اللہ احسان جو ٹی ٹی پی کا سپوک پرسن تھا اس کے فرار کے حوالے سے اور اس نے جو پاکستان آرمی کے بارے میں سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے حوالے سے تو اس پہ جواب سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کا جو پلٹیکل میپ جاری ہوا ہے اس کے حوالے سے اہم ترین معلومات سامنے آئی ہیں پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو تعلقات کے اوپر جو ایشو چل رہا تھا آج کل او آئی سی کے اوپر جو وزیر خارجہ نے بیان دیا کشمیر کے معاملے کو لے کر اور سعودیہ کے ساتھ ایشو بن رہا تھا اور پھر بہت ساری سپیکولیشن ہو رہی تھی اس پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ بھارت نے جو رافیل تیارے خریدے ہیں اور اس میں خطے کے اندر جو پاور کا جو امبیلس فیل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان سے سوال ہوا اس کا بھی انہوں نے بہت امپورٹنٹ جواب دیا ہے اور سب سے اہم ترین کلبوشن یادیو کے حوالے سے جو کہ بلک کے اندر ایک نیریٹیو بنایا گیا پوزیشن کی طرف سے اور دیگر جو لوگ جو پرپگنڈا آرٹیم کرتے ہیں ان کی طرف سے کہ پاکستان جو ہے وہ کلبوشن کو بھارت کو واپس دینے کی پلاننگ کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم ترین جواب دیا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں اہم ترین چیزیں جو سب سے پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احمد منصور سے بول ٹی وی کے رپورٹر ہیں انہوں نے سوال کیا کہ شاہ محمود قریشی نے جو اوائیسی اور سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان دیا ہے اس کے بعد آرمی چیف کا جو دورہ ہے تو کیا یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی آرمی کا کیا موقف ہے وہ اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو جس پر ڈی جی آئیس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ معاملہ جو ہے وزارت خارجہ سے متعلق ہے وزیر خارجہ کا یہ معاملہ ہے اور دوسری چیز انہوں نے جو کلیر کی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور سعودیہ کا جو برادرانہ تعلقات ہیں اس پر پاکستان کو فخر ہے اور تاریخی تعلقات ہیں بہترین ہیں اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ بہترین رہیں گے اور اس کے بعد بہت اہم ہے کہ یہ تعلقات ہیں اتنے اہم ہیں کہ اس میں کسی کو ابحام نہیں ہونا چاہیے اور اسلامی دنیا کے اندر سعودیہ کی جو ایک سنٹرک پوزیشن ہے اس کے حوالے سے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس پر سوال اٹھانے کے بھی ضرورت نہیں ہے پاکستانی عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آرمی چیف کا جو دورہ تھا اور اس کا ملٹری ٹو ملٹری جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہے جبکہ یہ جو معاملہ ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے اس میں اس سے زیادہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وزیر خارجہ نے جو بیان دیا اور وزیر خارجہ اس کے بعد ان کے پیچھے کھڑے ہو گئی تو انہوں نے بھی اس پہ جو ہے اپنے طریقے سے جو ایک بنتا ہے آرمی انسٹیٹوٹ کی طرف سے ادارے کی طرف سے جو بیان تھا وہ بڑا اچھے طریقے سے دیا ہے اور کلیئر کر دیا ہے کہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے سعودی عوام کے ساتھ پاکستانی عوام کے جو تعلق ہے وہ دل کا تعلق ہے اور پھر ظاہر ہے اسلامی وہ سنٹر ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تو اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا اور ساتھی ساتھ کلیئر کر دیا ان لوگوں کو جو کہ اس پہ عوام کا شکار ہو رہے تھے کہ کسی قسم کے شک کی ضرورت نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان فوج جو ایک ادارہ ہے بطور ادارہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو لائٹ نہ لیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے جو اس پہ کہا ہے کہ کسی قسم کائبام کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں کوئی مسئلہ آ رہے ہیں سمیرہ خان انڈس نیوز کی صافی ہیں تو انہوں نے بہت اہم ترین سوال کیا کہ کلبوشن یادیو کے معاملے میں جو ریلیف دیا گیا تو اس سے ملک کے اندر ایک ٹاک آف ڈا ٹاؤن بنا دی گئے کہ کلبوشن کو جو ہے وہ بھارت کو واپس کرنا جا رہے ہیں تو اس لیے شاید اس کو ریلیف دیا جا رہا ہے کانسلر ایکسیس دی جا رہی ہے تو جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹاگوری گلی کہا کہ ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ کلبوشن یادیو جو ہے اس کے معاملے میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے البتہ اس کو جو کانسلر ایکسیس دی گئی اس کے لیے جو ترمیم کی گئی ہے آرمی ایکٹ کے اندر اور اس کو جو ریویو کا حق دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر تو وہ صرف اور صرف عالمی قوانین کو آبائیڈ کرنے کے لیے ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو آرڈر ہے اس کے ساتھ کمپلائے کرنے کے لیے ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں اس کا جو فیٹ پوچھا جا رہا ہے تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ہے اس کو کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی کی سزا دی جا چکی ہے اور کرسٹل کلیر انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن یہ ساری چیزیں آلڈی تیہ ہو چکی ہیں تو آنے والے وقت میں جب اس پر پرسید ہوگا تو آپ سب کے سامنے ہوگا کہ اس کا فیٹ کیا ہے اور کیا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو سزا تو اس کو سنائی جا چکی ہے تو ڈیل کا جو کوئی آپشن کہا جا رہا ہے کہ کلبوسن کو چھوڑ دیا جائے گا تو ایسی کوئی بھی چیز کسی بھی کسن کی کوئی ڈیل جو ہے وہ قابل گور ہے ہی نہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین سوال جو سمیرہ نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ خطے کے اندر جو جس طرح معاملات چل رہے ہیں کہ نئے بلوکس بن رہے ہیں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے تو کیا پاکستان بھی رشیہ کے بلوک میں جانے کی کوئی اس طرح کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے انہوں نے اس جو آپشن تھا اس کو ٹوٹلی ڈیلائن کر دیا کہ ری الائنمنٹ کا ایسا کوئی سپیسیفک آپشن زیرگور نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کا اشارہ دے دیا کہ دنیا بہت ڈائیورس ہے اور انٹر ڈیپنڈنٹ جو معاملات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو دھڑے بندیاں ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے تو بس اتنا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر جس طرح انحصار بڑھ رہا ہے تو ہمارا بھی اسی طرح ہے کہ دھڑے بندی ایکچولی تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ جو معاملات چینج ہو رہے ہیں دنیا میں تو بس اتنا ہی ہے تو اس سے زیادہ اس کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ چینی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سنکا یہ کہنا تھا کہ یہ وزارت خارجہ کا معاملہ ہے تو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے البتہ سی پیک کا جو معاملہ ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس پر یہ کھل کے کہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل سی پیک کے ساتھ جڑا ہے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان آرمی ہر حد تک جائے گی اس کو سیکیورٹی دے گی کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا زامن ہے اور کسی کو بھی اس کو نقصان بچانے کی جو ہے اجازت نہیں دی جائے گی اور دوسرا پاکستان کو جو جو خطرات لاک ہیں اور سی پیک کو جو خطرات لاک ہیں ہم پوری طرح اس سے آویر ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں مطین حیدر جی ٹی وی کے ریپورٹر ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ انڈیا کا جو ڈیفنس خرچ ہے وہ بہت زیادہ خطے میں اور دنیا بر میں بڑھ چکا ہے رافیل تیارے اس نے خریدے ہیں تو اس سے پاکستان اور انڈیا کی جو آپس میں ایک بیلنس ہوتا ہے سٹریٹیجیکلی اور پاور کا تو اس میں کیا ڈیفرنس آیا اور دوسرا انہوں نے اہم ترین سوال کیا وہ احسان اللہ احسان کا جو دعویہ وائس آف دیوہ نے جو ہے اس پر خبر لگائی ہے ایک آن لائن میسج جو ہے وہ پوسٹ کیا گیا احسان اللہ احسان کا مبینہ طور پر کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے پاکستان آدمی نے ایک ڈیٹ سکورٹ جو ہے اس کا لیڈر بنایا اور مجھے سائن کیا کہ آپ نے کچھ انڈویجویلز جو ہیں ان کو آپ نے مارنا ہے اور اس میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں تو اس سے پہلے بھی ان کا ایک آڈیو بیان وائرل ہوا تھا اس کے بعد بھی بہت ساتھ شور مچا تھا اور پھر یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سان اللہ احسان جو ہے فرار ہو گیا ہے اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ فرار کرا دیا گیا ہے تو اس پہ بہت سارا ایشو لے دے ہوئی اور کہا گیا ہے جی اس پہ کوئی وضاحت آنی چاہیے تو وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے اس پہ وضاحت کی تھی لیکن اس کے باوجود بہت سارا ابحام تھا تو آج اس کا جواب آ گیا اور وہ جواب کیا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پہ ڈی جی اس پی آر نے کہا کہ بے شک انڈیا دفاعی اخراجات بہت زیادہ کر رہے ہیں دنیا میں جو سب سادہ ممالک کرنے والے ہیں ان میں انڈیا ایک ہے اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ فرانس سے لے کے انڈیا تک یہ جو پانچ رافیل تیارے جس طرح سے لائے گئے ہیں سخوئی جو کہ رشین تیارے ہیں ان کی سیکورٹی کے اندر تو میرا خال ہے اس سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ انڈیا کو کس قسم کی سیکورٹی کتنی اس کی سیکورٹی میں اضافہ ہوا اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جتنی استطاعت ہے ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے پانچ کیا پانچ سو رافیل آ جائیں ہم اپنی پوری تیاری میں ہیں پوری طرح ہم تیار ہیں اور ہم نے الحمدللہ یہ ثابت بھی کیا ہے اور رافیل آ جانے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا البتہ انڈیا اپنے دفاع پر جس طرح خرش کر رہا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دفاع اخراجات میں اندر کنونشنلی جو معاملات جو بیلنس ایم بیلنس ہو رہا ہے تو اس پر عالمی کمینٹیز جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ معاملات پھر کسی اور ڈومین میں نکل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا چاہے ایس فور ہنڈرڈ خرید لے یا کچھ بھی پاکستان اپنی کپیسٹی کے اندر پوری طرح تیار ہے اور ہر طرح کا جواب دینے کے لئے تیار ہے اور یہ وقت نے ثابت بھی کیا ہے کہ پاکستان اپنا مرپور جو ہے وہ جواب دینا جانتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان میں شور مچتا ہے کہ جی آرمی چوراسی فیصد بجٹ کھا جاتی ہے یہ کسی نے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی آرمی کھا گئی ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے آپ صحافی ہیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی کا کتنا بجٹ ہے اور انہوں نے پھر خود بھی بتایا کہ سترہ فیصد بجٹ ہے جو کہ تین افواج پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس میں جو جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے حساب سے تقسیم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے دس سالوں کے اندر پاکستان کا ڈیفینس بجٹ بڑھا نہیں ہے بلکہ کم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ پچھلے دو سالوں کے اندر انفلیشن بڑی ہے تو پاکستان آرمی کے بجٹ کے اندر انفلیشن کا ایک چنک ہوتا ہے کہ وہ لیا جاتا ہے کیونکہ انفلیشن ظاہر ہے بڑھتی ہے افراتِ ذر جس کو کہتے ہیں کہ پیسے کی ویلیو کم ہو رہی ہے تو پچھلے دو سالوں سے تو پاکستان آرمی نے وہ بھی نہیں لیا اور یہ بات پہلے عبران خان وزیراعظم وہ بھی بتا چکے ہیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ آرمی کا جو ان سے درخواست کی ہے کہ بجٹ کے اندر جو معاملہ ظاہر ہے ملکہ معاشی معاملات جو ہیں وہ دگرگو ہیں تو یہ کیا جائے تو آرمی نے اس پہ بقاعدہ کامرومائش کی ہے کہ مزید بجٹ نہیں لیا جائے گا بلکہ جو ان کے انفلیشن والے خراجات تھے وہ بھی انہوں نے نہیں لیے اس کے بعد احسان اللہ احسان کا جو آڈیو کا جو سوال کیا ان کا بہت اہم ترین سوال تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کے جو دعوے ہیں وہ مکمل طور پر بے بنیاد ہیں اور آپ اس کو خود بھی کے چک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیرہ داخلہ کا حوالہ بھی دیا کہ انہوں نے بھی وضاحت دے دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ احسان اللہ احسان کو آرمی جو ہے وہ کسی خاص آپریشن کے لیے استعمال کر رہی تھی تو اس دوران وہ وہاں سے فرار ہو گیا تو پاکستان آرمی نے اب اس کا خود جو ہے کھل کے وہ اقرار کر لیا ہے کہ احسان اللہ احسان جو تھا وہ فرار ہو گیا اور ساتھ بتایا ہے کہ وہ کسی آپریشن کے لیے اس کو استعمال کر رہے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو جتنا عرصہ ہم نے اپنے پاس رکھا اس کا بہت فائدہ ہوا کیونکہ اس سے ہمیں بہت زیادہ وردی انفرمیشن ملی اور اس انفرمیشن کی بنیاد پر ہم نے ان دہشتگرد تنظیموں کے خلاف آپریشنز کیے جن کے لیے یہ آپریٹ کر رہا تھا تو ہم نے ان کو شدید نقصان پہنچایا ان کو ڈسمنٹل کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کے فرار کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اب یہ وضاحت اور یہ سٹیٹمنٹ آ جانے کے بعد وہ جس طرح کی سپیکولیشنز کی جا رہی تھی پرپوگنڈا کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب ڈی جی آئیس پی آر میڈیا کو غلط معلومات دی گئیں متنازعہ بنا دیا گیا تو انٹرنیشنل ایم نے کیا گین کیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے کچھ متنازعہ نہیں بنایا کوئی معلومات غلط نہیں دی گئیں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نیا نقشہ ہمارے دعوے اور جو ارادہ ہے اس کی اکاسی کرتا ہے پوری دنیا پر ہم نے واضح کیا ہے کہ یہ ہے وہ پاکستان جو کہ پاکستان کا کلیم ہے اور کہاں کہاں علاقائی تنازع چل رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لئے مشاہ لے را ہوگا کہ یہ وہ مقصد ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جب سے بنا ہے ہمارا یہی دعویٰ ہے اور ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس نقشہ کو اکامہ متحدہ بھیجا جائے گا دنیا کے جو جتنے دیگر فورم ہیں وہاں پہ بھیجا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ پاکستان کا کلیم ہے اور یہ انٹینٹ ہے اور جو نقشہ ہوتا ہے پلیٹیکل وہ کسی بھی ملک جو ہے اس کے ارادے اور مستقبل کا جو لائے عمل ہے اس کو تیگ کرتا ہے تو اس لئے یہ بہت سگنیفیکنٹ چیز ہے جو نقشہ ہے ناظرین یہ وہ اہم ترین معلومات تھیں جس کو آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بیان دیا سعودی عرب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کلبوشن کے معاملے میں کہا اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے نقشے کے حوالے سے جو چیز انہوں نے بتائی ہے تو رافیل کے حوالے سے جو انہوں نے کہا یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت ساری چیزیں کلیر کر دیتی ہیں اور جو پریپوگنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو بہت کچھ کہہ دیا جائے تو وہ بھی کلیر نہیں ہوتا ان کا کام ہی پریپوگنڈا کرنا ہے اور یہی چیز ڈی جی نے اپنی پریس کانفرنس میں بتائی کہ یہ ایک نیا طریقہ ہے دنیا میں جنگ کرنے کا ہائیبرڈ وارڈ جس کو فیف جنریشن وارڈ کا جاتا ہے کہ جھوٹ پھیلاؤ فیک نیوز پھیلاؤ اور اس کے علاوہ آدھا جھوٹ جو ہے اس کو پھیلاؤ اور تاکہ نوجوان اور جو قوم ہوتی ہے اس کو اداروں سے دور کر دیا جائے اور فوج کا جو سب سے بڑا جو ایسٹ ہوتا ہے وہ مورال ہوتا ہے جو عوام کا اس پہ اعتماد ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے انہوں نے عوام اور میڈیا سے یہ کہا کہ اگر آپ تصدیق کر لیں کہ کیا خبر کون سی جھوٹی ہے کون سی سچی ہے تو یہ سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں یہ ممعلومات تھی جو میں نے آپ کو پرچھائی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ